میرا خیال تھا کہ جب میں خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا شاید آسمان سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کے اوپر ایک حالہ سا بن جائے گا فرشتے اُدریں گے اور پھر اللہ میاں کی آواز آئے گی مانگ کیا مانتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہرم شریف میں مذہب کی قیدنہ تھی رسم کی قیدنہ تھی رواج کی قیدنہ تھی گناہ اور ثواب کی قیدنہ تھی ارے مصطفیٰ پر پہنچ کر جو تُو نے کرینات خوانی حضور کے آگے شہنشاہِ بطہاں نے بڑھ کر جو آگے گلے سے لگایا تو پھر کیا کرو گے تو پھر کیا کرو گے لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ہلو اینڈ ویلکم ٹو دا مالبون ووکر اور مالبون ائرپورٹ پہ موجود ہیں اور نیکس فلائٹ ہے ابودابی کی تو بس ایک گھنٹے میں فلائٹ ہے جا کے بیٹھتے ہیں بورڈنگ پاس ہم نے لے لیا ہے جا کے تھوڑا سا تیاری کرتے ہیں فلائٹ میں چھڑنے کی اور پھر ملتے ہیں آپ سے وہاں پہ بھائی سنڈے کا دین ہے آج اور سنڈے کو ہم یہاں پہنچیں ہماری فلائٹ ہے رات کو سوہ نو بجے کہہ رہا ہوں اور ہم ساڑھے چھے بجے تریب یہاں پہنچیں اور جو رش ہے مجھے لگتا ہے کہ فلائٹ کا بھی جس طرح ٹرافک میں پیک آور ہوتا ہے فلائٹ کا بھی پیک آور ہے سنڈے ایوننگ ساری فلائٹ جا رہی ہوتی ہیں چیک ان پہ بھی بہت رش تھا اور ہر جگہ پورا ائرپورٹ پہ بہت رش تھے تو بہرحال کوئی بات نہیں ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے تو بھائی سین یہ ہے کہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے تو تھوڑی مکس فیلنگ ہے ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ بہت ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی پھڑ بھی رہی ہے پہلی دفعہ جائیں گے روزے پہ پہلے میں جا رہا ہوں مدینہ وہاں پہ دو دن سٹے ہے اس کے بعد مدینہ کے بعد پھر مکہ آئیں گے وہاں پہ عمرہ کریں گے دیکھیں کیسا رہتا ہے ایکسپیریئنس موسیقی اوے یار ٹرائول بہت خواری ہے مجھے تو یار بلکل پسند نہیں ہے ٹرائول کرنا یہ تیرہ تیرہ گھنٹے کی فلائٹیں ہیں پھر تین تین ہنٹے کا سٹاپ آور اور بیس بیس ہنٹے لگ جاتے ہیں بہت دور ہے آسٹریلیا بھائی دوسرا حل یہ ہے کہ بھائی کو چندہ بندہ دے دیں تھوڑا بھائی پھر بزنس کلاس میں یا فرس کلاس میں ٹرائول کریں تھوڑا پھر مزہ آئے ایکانومی میں تیار دکھ کے کھانا بڑا مشکل ہے بھائی ابودابی پہنچ چکے ہیں اور ابودابی سے اب اگلی فلائٹ ہے جدہ کی اور تقریبا ساڑھے تین ہنٹے کا ویٹ ہے تو بورڈنگ میں ویٹ کر رہے ہیں اچھا جب ہم نکل لہتے ہیں تو ہم نے اپنے طور پر بڑی ہشیاری کی ہم نے کہا یار اب اکیلے ٹرابل کر رہے ہیں تو ایک تو وہ چیک ان بیگ ہوگا اور پھر ہینڈ کیری بھی ہوگا تو اس کو دو دو بیگز کو چلانا بڑی مشکل ہوتی ہے تو ہم نے اپنے طور پر بڑی ہشیاری کی اور ہم نے اس کو جو چلانے والا بیگ ہوتا ہے ہنڈ کیری اس کے جگہ ہم نے یہ والا بیگ لے دیا کہ ہم نے سوچا گیا اس کو آرام سے کندے پر ٹال لیں گے اور دوسرے بیگ کو ہاتھ سے چلا لیں گے تو آسانی ہو جائے گی بھائی ہاتھ لگ گئی ہے ساڑھے ساہت کلو کا جو ہنڈ کیری ہے وہ کندے پر ٹال کے چلنا اس کو جائے بے ایک عذاب ہو گیا ہے یہ غلطی نہ کریں اس چکر میں ہاتھ شل ہو گیا ہے اب اس کے لیے پین اڈال ہم نے ٹرولی پکڑ لی اور ٹرولی میں چلا رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم سے نہ ہو پائے گا بھائی جدہ پہنچ گئے ہیں اور جدہ ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں ساکھ یہاں سے ابھی ٹرین پکڑنی ہے مدینہ کے لیے زبردہ سیکویریہ میں آئرینو نے یہاں پہ بنایا ہے یہ ذرا چیک کریں جدہ ائرپورٹ سے مدینہ جانے والا سفر بھی بہت عجیب ہے کھڑکی سے باہر دکھنے والے وہ ریت کے ٹیلے اور پہاڑ ایک الگ ہی داستان سناتے ہیں یہ احساس کہ ان ٹیلوں پر حضور کے قدموں کے نشان ابھی بھی موجود ہوں گے اس فضاء میں ان کی آواز کی لہریں ابھی بھی رواں دواں ہوں گے یہی سوچتے سوچتے کب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچ گئے پتا ہی نہیں چلا سوچتے 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 سوالے witnesses یہ مسجد نبوی کا گیٹ ہے۔ گیٹ نمبر تین سو چالیس ہے غالباً اور یہاں سے جیسے ہی آپ مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے اور یہاں سے آپ آبے زمزم بھڑ سکتے ہیں تو ہم اپنی بوٹل لے کے آئے ہیں اور اپنی بوٹل سے ہم نے آبے زمزم اس پر بھڑ لیا ہے تو پہر کا وقت ہے ڈھائی بجر آئے اس وقت تو اتنا رش نہیں ہے آرام سے ہم نے جا کے بھڑ لیا ورنابی جب کل شام میں ہم کوشش کر رہے تھے تو بہت زیادہ رش تھا اور وہ بوٹل کے بغیر اندر جانے نہیں دیتے کچھ چیزیں ہیں جو مسجد نبوی جواب آتے ہیں مدینہ جواب آتے ہیں تو آپ کی وش لسٹ میں ہوتی ہیں جیسے جنت البقی ہے وہ قبرستان جہاں پہ سارے صحابہ اور ساری جو حالتنی شخصیات ہیں وہ دفن ہیں وہ بلکل ساتھ ہی ہے یہاں سے بلکل جو دوسرا کونہ ہے وہ جنت البقی ہے مسجد نبوی کے بلکل ساتھ ہی جنت البقی ہے یہاں پہ نورملی ہر نماز کے بعد جنازے ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں جنت البقی والے گیٹ کی طرف تو نماز کے فوراں بعد جب جنازہ لے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ گیٹ کھولتے ہیں تو اس طرح آسانی سے آپ جا سکتے ہیں جنت البقی کے اندر اسی طرح ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے دنیا کے اندر زمین پہ تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کوویٹ کے دوران پرمیٹ کی ضرورت ہوتی تھی ہے پرمیٹ کے وہ چیک نہیں کرتے تو بھائی ایسا نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا جو وہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ وہ پرمیٹ سب کا انڈیویجول پرمیٹ چیک کر رہے تھے نسوک ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں نسوک کے نام سے نیو ایس ایو ک اور اس پہ آپ آن لائن پرمیٹ اپلائے کر سکتے ہیں دو سیکنڈ لگتے ہیں پرمیٹ اپلائے کرنے کے لیے اور پھر آپ آسانی سے ریاض الجنہ کے اندر بھی حاضری دے جاتے ہیں مسجد نبوی کی آذان بھی جھن چھوڑ کے رکھ دیتی ہے اس آذان میں ایسی بات ہے کہ وہ انسان کو اٹھا کے بٹھا دیتی ہے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو جیسے آذان کے بعد اللہ تعالی خود تشریف رہا کر نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کے سجدے صحیح معنوں میں سجدے بن جائیں اور پھر آپ نے کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ نے کھڑے ہو جائیں گے ان کی مسجد ہے یہ پیچھے اوہد کا پہاڑ ہے اور یہ جو جگہ ہے جو باؤنڈیو والل ہے یہ ساری شہدائے اوہد کی خبریں ہیں سارے صحابہ اکرام تقریباً ستر کے خریر صحابہ اکرام جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی غزوہ اوہد میں تو یہ سامنے ان کی خبریں ہیں یہ مسجد ہے اور پیچھے وہ اوہد کا پہاڑ یہ مسجد قبلتین ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ نماز کے دوران جو ہے وہ قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر دیا تھا خان کعبہ کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس سے قبلہ مسلمانوں کا تبدیل ہو کے خان کعبہ ہو گیا تھا تو اس حوالے سے اس مسجد کی کافی اہمیت ہے یہ قبلہ جو ظاہر ہے خان کعبہ کی طرف ہے لیکن اس سے پہلے جو قبلہ ہوا کرتا تھا وہ اس ڈائریکشن میں ہوا کرتا تھا اور یہ ڈائریکشن جو ہے وہ بیت المقدس کی ڈائریکشن ہے اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو قبلہ تبدیل کر کے اس ڈائریکشن میں پھر نماز پڑھی جانے لگے مدینہ کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا کسی نے نہیں جانا یہاں جو بھی آتا ہے اس کی توجہ حضور کی طرف لگی ہوتی ہے سب کے دل حضور کے لئے دھڑکتے ہیں سب دلوں کا فوکس حضور ہے باقی سب کچھ دھنلا ہے یہ ہم جا رہے ہیں جو گیٹ نمبر ون ہے باب السلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انٹر ہوتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لئے تو اس کا راستہ انہوں نے تھوڑا بند کیا ہوا ہے تو گھوم کیا نہ پڑتا گیٹ نمبر ون کے لئے در مستقا پر پہنچ کر جو تُو نے کرینات خوانی حضور کے آگے شہنشاہِ بطرہ میں بڑھ کر جو آگے گلے سے نگایا تو پھر کیا کرو گے تو پھر کیا کرو گے یہ گیٹ نمبر ون ہے باب السلام جہاں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے ہم جو سلام کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ یہ جو گیٹ نمبر ون ہے باب السلام وہی سے جاتے ہیں ہم ملٹیپل ٹائمز گئے ہیں اور روزہ رسول پہ سلام ہم نے پیش کیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ جائے یہ مقام بڑے خطرے کا مقام ہے یہاں ایجاب و قبول کے دروازے ہیں یہاں قدم اٹھانے اور پہنچنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اب مدینہ سے جانے کا وقت تھا احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مادوم ہو چکی تھی پھر کب ٹرین چلی اور کب میں مکہ پہنچا مجھے کچھ خبر نہیں بھائی تقریباً تمام جو ہوتیلز ہیں جو واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہیں ہرم سے وہ ان کی شیٹل سرویس ہوتی ہے اور وہ فری ہوتی ہے نارملی تو یہ وہ سپوٹ ہے جہاں پہ آپ کسی بھی ہوتیل میں ہیں شیٹل سرویس اگر وہاں پہ ہے تو یہاں پہ ساری یہ بسے داری ہوتی ہیں کوچے داری ہوتی ہیں اور ان کوچز پہ جو ہوتیل کا نام لکھا ہوتا ہے ہم جس ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی 24-7 شیٹل سرویس ہے تو بہت زبردست چیز ہے آپ جس وقت بھی اتریں گے آپ کو شیٹل موجود ملے گی اور یہ جو ایریا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلوک ٹاور ہے کلوک ٹاور کے بلکل بیک پر یہ ٹرمینل بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو ہوتیل نہیں ملتا حرم کے بلکل سامنے یہ ظاہر ہے سب کے خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہوتیل لیں لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں لے سکتے تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایس لانگ ایس آپ وہ ہوتیل چوز کر رہے ہیں جس میں فری شیٹل سرویس ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آنے جانے کی میرا خیال تھا کہ جب میں خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا شاید آسمان سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کے اوپر ایک حالہ سا بن جائے گا فرشتے اُتریں گے اور پھر اللہ میاں کی آواز آئے گی مانگ کیا مانتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو بھئی آج جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ کی نماز انشاءاللہ حرم میں پڑھیں گے ہم عمرہ دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے احرام گھر سے مان لیا ہے پہلے جا کے ہم جمعہ پڑھیں گے اور جمعہ کے بعد انشاءاللہ مسجد عائشہ جائیں گے اور وہاں جا کے نیت کر کے واپس آئیں گے کوشش کریں گے کہ جو مطاف ہے وہاں پہ جگہ مل جائے تاکہ جمعہ کی نماز جو ہے وہاں قریب جا کے پڑھ سکیں خانہ کعبہ کے چلے دیکھتے کیسے رہتا ہے مسجد عائشہ میں صرف موجود ہیں یہاں پہ آکے ہم نے دوبارہ احرام باندھا ہے اور نیت یہ عمرہ کی اور اب یہاں سے جائیں گے بلدہ حرم جائیں گے مرا کرنے کی ممتاز مفتی خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھنے والا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بدن پر سرخ چونٹے رینگنے لگے ان سرخ چونٹوں کے سروں پر جلتے دیئے تھے ان دیوں کے شولے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی میری نس نس میں سوڑے کی بوتلیں کھولنے لگیں اور ان سے بلبلے اٹھنے لگے پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں نچانے میں کہاں تھا کیا کر رہا تھا ساری کائنات گویا فنہ ہو چکی تھی ملبے کا ایک عظیم دھیر تھا اور اس دھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے حرم شریف میں مذہب کی قید نہ تھی رسم کی قید نہ تھی رواج کی قید نہ تھی گناہ اور ثواب کی قید نہ تھی وہاں اسلام خطرے میں نہیں تھا تو بھائی یہاں پہ ہمارا مکہ اور مدینے کا سفر پہنچا ہے اپنے اختتام کو ہم اس وقت مکہ اسٹیشن پہ موجود ہیں اور یہاں سے ہم ٹوین لے کے جا رہے ہیں جدہ ائرپورٹ اور وہاں سے ہم کرنے والے ہیں فلائی آؤ یہ مکہ اور مدینے کا سفر ہمارا بہت انٹرسٹنگ تھا اتنا زیادہ ویڈیو شوٹ کرنے کا یا کانٹینٹ بنانے کا ٹائم نہیں تھا بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو بار بار مکہ اور مدینے کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے اٹس ای میلبن وکر سائننگ آف لائیو کانٹین